اسے بہت ساروں کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ موہ زیر ناف کی مقدار کیا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں اس لیے کہ ان مسائل کو پوچھتے ہوئے آتی ہے شرم اچھا عورتوں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے حج کر کے حاجی صاحب بیٹھ کے ڈانس دیکھ رہے ہوں گے بہوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اس میں شرم نہیں آئے مسائل پوچھتے ہوئے شرم آئے گی مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں ان مسائل میں شرم نہیں کرنی چاہیے صحابہ میں اختلاف ہوا انصار صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا دیگر صحابہ جو تھے مہجر صحابہ وہ کہہ رہے تھے اگر جسمانی تعلق قائم ہوا انزال ہوا نہیں ہوا دونوں پہ غسل واجب ہو جائے گا حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیرو میں تمہاری تسلی کرتا ہوں میں گیا سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس اور جا کر کہا کہ اے مومنین کی والدہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنی سگی ماں سے کوئی مسئلہ معلوم کرتے تو شرم کرتے تو میں بھی تمہاری ماں ہوں تمہاری روحانی والدہ ہوں صورت میں واجب ہوگا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں حدیث سنا دیتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد عورت میں ملاب ہوتا ہے تو جیسے ہی ملاب ہوتا ہے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا یہ کون جواب دے رہے ہیں ہماری والدہ جواب دے رہی ہیں سجدہ عائشہ صدیقہ قیبہ طہرہ مشتہیدہ جواب دے رہی ہیں اور صحابہ کو سکھا رہی ہیں مسائل کیونکہ یہ بہت سے مسائل ایسے تھے جو سجدہ عائشہ صحیح سیکھ سکتے تھے سرکار نے خاص ان کو بتائے تھے تو اب ہم کرتے ہیں شرم اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جسمانی ریلیشن کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے ابھی رمضان آرہا ہے بہت سو کو معلوم ہی نہیں ہوتا کتنا بیوی سے تعلق قائم کر سکتے ہیں کتنا نہیں وہ پھر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح بیوی حاملہ ہے تو جسمانی تعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مسئلہ یہ معلوم نہیں ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے سطر کا درست استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں اور جب نہیں پتہ چلے گا تو برودی قیامت حساب و کتاب کیسے دے گا اس نعمت کا ایسے ہم دوستیاں کرتے ہیں ہم نے کبھی سیکھا ہے کہ جائز دوستی کونسی ہے ناجائز کونسی ہے کس کے ساتھ ہم دوستی کر سکتے ہیں اور کس کے ساتھ دوستی کرنا منع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کا مایار کیا رکھا ہے ہمارے نظریک تو مایار یہ ہے کہ جو چٹپٹی باتوں سے گندی باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے نقصان سے بچائے ہمیں کوئی نفع دے دے دنیاوی لحاظ سے چاہے وہ دھابے پہ بیٹھ کر کوئٹہ ہوتل کی چاہے کیوں نہ ہو ایک سگیورٹی پلا دے کہتے ہیں یا بڑا اچھا دوست ہے جب جاتو ہے گول لیفت نکال کے دے دیتا اتنا اچھا دوست ہے واہ سبحان اللہ اس لئے دوستی کر لیے ویسے وہ ماں بہین کی گالیاں بکتا ہے وہ گندی حرکتیں کرتا ہے نماز کبھی پڑی نہیں قرآن پڑھ کے بھول چکا ہے ہر وقت گندے خیالات میں غرق رہتا ہے ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے بتمیزیاں کرنے کے لئے تیار رہتا ہے لیکن وہ چونکہ ہمارے حق میں اچھا ہے تو اس لئے اچھا دوست ہے ایسے مال کمانا اور مال خرچ کرنا یہ دونوں نعمتیں یاد رکھیں مال آپ جائز طریقے سے کمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے والے کو حبیب اللہ قرار دیا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے جو کاسب ہے حلال کا کاسب اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور خرچ کریں گے تو بعض اوقات آپ اللہ کی رضا کی خاتے جب خرچ کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک خجور کی گٹلی کے برابر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پہلے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور بروز قیمت وہ پہاڑ کے برابر صدقہ ملے گا اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مال کے کمانے کے ذرائع حلال کون سے ہیں اور کون سے نہیں